نعمد و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ سمیل آلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ وکذالک یفعلون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم آب اتاتا ہوں تجھے رمز آئیے ان الملوک سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادو گری خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسا تلس میں سامری ناجرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آپ سب کو معلوم ہے کہ میری رہائشگاہ کو قیاد میں بدل دیا گیا ہے اور میں گزشتہ قیمہ سے مسلسل گھر میں مقید ہوں اور رمضان و مبارک میں بھی کوئی جمعہ کی نماز عدہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور دو سپٹمبر کے بعد سے بھی گھر میں نظر بند ہوں اور جمعہ کی نماز عدہ کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا ہے ایسے حالات میں میرا لوگوں کے پاس جانا جمعہ کے مواقع پہ خطاب کرنا اور جمعہ کشمیر کے مظلوم عوام تک اپنا پیغام پہنچانا جو وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم غلامی کے جس چنگل میں فنسائے جا چکے ہیں اس سے ہم کیسے نجات حاصل کریں اور بھارت کی طرف سے فوجی قبضے کے بعد جس تحذیبی جاریت کا ہر سطح پہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کا ہم کیسے صدباب کریں تو یہ پیغام میری طرف سے لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے اور اسی ضرورت کے پیش نظر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ تک بات پہنچ جائے گزشتہ موقع پر بھی اسی ذریعے سے ہم نے آپ تک آپ کا اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے اور میں آپ سب حضرات سے بزرگوں سے پیارے بیٹوں سے اور بیٹیوں سے اور جوانوں سے خاص طور یہ درد مدانہ اپیل کروں گا کہ میری یہ گزارشات توجہ سے سنا کریں اور اس پر غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی حد تل امکان کوشش کریں تاکہ موجودہ صورتحال میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکیں آج کے حالات میں ہماری طرف سے گفلت بھرتنا بے توجہی بھرتنا اور بنیادی مطالبے کی طرف سے بے ہیسی بھرتنا ہمارے مستقبل کو تاریخ تر بنائے گا اس لئے میں نہایت جل سوزی کے ساتھ درد مندی کے ساتھ آپ کے خدمت میں یہ اپیل کروں گا کہ ان گزارشات کو توجہ سے سنیے اور ان کے مطابق اپنا کردار اسلام کے سانچے میں ڈھال کر غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے کے لئے سرگر میں عمل ہو جائیں سورہ اننامل کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ملک بلکیس کی زبانی اس حقیقت کو ہمارے سامنے اور تاز صبح قیامت انسانی برادری کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی طاقتور حکومت اور طاقتور قوت کسی قوم پہ یا کسی خطے پہ گالب ہو جاتی ہے تو وہ وہاں فساد قائم کرتے ہیں اور عزت والوں کو ظلیل کرتے ہیں اور تاریخ کے ہر دور میں ایسا ہی ہوتا چرا رہا ہے بھارت کے فوجی قبضے کے نتیجے میں ہمارا سب کو چھن رہا ہے اور سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہم سے چھینی جا رہی ہے وہ ہماری تہذیب ہے ہمارا کلچر ہے ہمارا دین ہے ہمارا ایمان ہے اور ہمارا قرآن پاک کے ساتھ رشتہ ہے اور رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیادت اور سیادت ہے اور اولیاء کرام کی سیرت پاک ہے جس سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے میں آپ کو غیر مبہم الفاظ میں یہ بات بتاؤں گا کہ امت مسلمہ کے لیے خاص طور وہ آزادی بیمانہ ہے جس آزادی میں اسلام اور دین کا گلبہ نہ ہو اور جہاں ہمیں ظلم کے مقابلے میں عدل کا ماحول نہ ملے جبر کے مقابلے میں انصاف نہ ملے بے شرمی اور بے حیائی کے مقابلے میں حیاء اور شرمداری کا ماحول نہ ملے شراب عام کرنے کے مقابلے میں پریزگاری اور دیانتداری اور تقویٰ کا ماحول فراہم نہ ہو تو وہ آزادی مسلمان کے لیے نقصان دے ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ پائے گا جیسا اقبال مرہم نے بجا طور فرمایا ہے دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ تو یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ آج کے دور میں خاص طور جو بھارت کی منصوبہ بندی ہے وہ منصوبہ بندی یہ ہے کہ جمہ کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت جو مسلمانوں پر مشتمل ہے چاہے وہ راجوری میں رہ رہے ہوں پونچ میں کشتوار میں بدروہ میں ڈوڈا میں گول گلاب گرڈ میں بانحال میں کرنا میں مچھل میں گریز میں جمہوں میں وادی کشمیر میں غالب اکثریت ہے مسلمانوں کی اور وہ اس غالب اکثریت کو بدلنا چاہتے ہیں اقلیت میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جمہوں کشمیر کے اس متنازک خطے کو فوجی قبضے میں رکھتے ہوئے یہاں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے یہاں وہ سٹیٹ بنائے وہ آبادی بسائے جو تہذیبی طور اور نظریاتی طور ہندوستان کے فلسفے کو قبول کرے اور ان کی تہذیب کو اپنائے تاکہ یہاں بھارت کے ساتھ کوئی غیریت نہ رہے اور یہ قوم بھارت کی تہذیب میں رنگ جائے تو یہ بہت بڑا خطرناک منصوبہ ہے جو بھارت اپنا رہا ہے اور اس کے لیے یہاں کے لوگ چاہے نیشنل ہو کانگریس ہو پی ڈی پی ہو کومینسٹ پارٹی ہو یا وہ طبقہ ہو جن کا حکومت کے ساتھ مفادات ہیں وہ سارا طبقہ اس کام میں اور اس بھارت کے خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے اپنا تاعون پیش کر رہا ہے بھارت یہاں کی تعلیمگاہ ہوں یونیورسٹی ہو کالیج ہو ہیر سکنڈی سکول ہو اور یہاں کا پرنٹ میڈیا ہو یا ارکتانک میڈیا ہو اور یہاں جتنے بھی ذراعہ تبلیغ کے ہیں ابلاب کے ہیں ان سارے ذراعہ کو وہ اپنے حق میں کر کے اور اپنا فلسفہ اور اپنی تہذیب ان کے ذریعے لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں تصوف کے نام پہ روحانیت کے نام پہ کشمیریت کے نام پہ اور رہوانیت کے نام پہ اور دوسرے ذراعہ کو استعمال کر کے یہاں ہمیں اصل مرکز سے دور کیا جا رہا ہے امت مسلمہ کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ایک متعین مرکز ہے اور وہ ہے قرآن اور اصوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ رسول الرحمت اس نے فرمایا ہے ترکت فیکم امرین لن تدلو ان تمسکتن بھی ہما کتاب اللہ و سنت رسول میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ سو سن فرماتے ہیں ہرگز ہرگز گمرا نہیں ہو جاؤ گے اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے اور وہ قرآن اور اصوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بھارت اور بھارت کے گماشتے امت مسلمہ اور خاص طور ہمارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو ایڈوکیشن کے ذریعے کو ایڈوکیشن کے ذریعے تعلیم گاہوں میں شراب عام کرنے منشیات کو عام کرنے ناچ نغمے گانے اور اختلاط مردوزن کا ماحول پیدا کر کے اس کے لئے سہولتیں فراہم کر کے ہمیں اپنے اس مرکز سے اور ہدایت کے منبع سے سورس آف انسپیریشن جو ہمارے لئے ہے اس سے ہمیں دور کر رہے ہیں یہ بہت بڑا خطرناک مرحلہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں تو اس میں ہمیں شعور کی بیداری کے ساتھ ان حربوں کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے یہ بہت خطرناک حربیں ہیں اور رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت میں بھی ایسے حربیں آزمائے گئے جیسا سورہ لقمان کی آیت نمبر چھے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب مکہ کے قریش نے دیکھا کہ رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف لوگ جوک در جوک لپک رہے ہیں بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ اس کا توڑ کیا جانا چاہیے کہ لوگ کیسے قرآن سے دور ہو جائیں اور رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور پیغام کو سننے سے دور رہ جائیں تو انہوں نے نظر بن حارس کو ایران بھیجا اور ایران سے اس نے گانے والی لڑکیاں لائیں اور پھر ناچ اور نگموں کا ماحول پیدا کیا گیا اور لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے لہو لہو کے یہ مشغل ایجاد کر لیے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں بھارت یہی حربہ آزمہ رہا ہے ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں فیشن کے نام پہ اور کلچر کے نام پہ تہذیب کے نام پہ اور ریفریشر کورسز کے نام پہ ایسے ہی پروگرام منائے جا رہے ہیں اور وہاں ناچ دگمیں ہوتے ہیں لہو لہو ہوتا ہے اختلاعیت مردوزن ہوتا ہے اور ہماری جو شرم کی قدریں ہیں حیاء کی قدریں ہیں عفت اور عصمت کے تحفظ کی قدریں ہیں خدا پرستی اور آخرت پسندی کی جو قدریں ہیں اور انسانیت کے احترام کی جو قدریں ہیں جو اخلاقی قدریں ہیں ان سب کو پامال کیا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں ہمیں بہت ہی خوشیار رہنا ہے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے اور قرآن کی طرف رجوع کرنا صرف قرآن یاد کرنے سے نہیں ہو سکتا بلکہ قرآن کو پڑھنا سمجھنا اور پھر اس کو عملی زندگی میں اختیار کرنا آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لئے نہیں آیا ہے کہ ہم اس کو ناظرہ پڑھیں یا اس کا حفظ کریں اور یہ معلومی نہ ہو کہ قرآن کا کیا پیغام ہے یہ معلومی نہ ہو کہ قرآن ہمیں سیاست کے لئے کیا رہنمائی کر رہا ہے قرآن کونسا معاشرہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے قرآن کونسی تہذیب دے رہا ہے قرآن کس طرح توحیق کی طرف بلا رہا ہے اور قرآن کس طرح ایک ایسا عادلانہ نظام دے رہا ہے جو آج کے دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے تو قرآن اس لئے آیا ہے تاکہ دنیا میں عادل کا نظام قائم ہو جائے آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر ہم صرف قرآن سواد ہی پڑھیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہو جائے گا کہ قرآن کیا لے کر آیا ہے قرآن کا مشن کیا ہے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم اعلان کریں لیکن یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا مشن کیا تھا آپ کو اللہ تعالی نے کس مشن کونسا مشن لے کر دنیا میں بیجا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ قرآن ایسا دین لے کر آیا ہے جو مکمل دین ہے اللہ تعالی کے نزدیک زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ ہے پسندیدہ طریقہ ہے وہ اسلام ہے اور قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے جو حجت الودا کے موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ناجل ہوئی ہے کہ اسلام اللہ تعالی نے اسلام کو مکمل کیا ہے اور جو نیامتیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ناجل کرنا تھی وہ سب ان کا اتمام ہو چکا ہے اور اللہ تعالی اس بات پر راضی ہو چکا ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ صرف اور صرف اسلام ہونا چاہیے سورہ نسا میں اللہ تعالی فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کو ہم پیغمبر مانتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے مجھے آپ کے رب کی خسم ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے متنازع معاملات میں آپ کو اپنا جج اور حکم نہ بنائیں اور جو آپ ان کو حکم دیں اس کے مطابق وہ عمل نہ کریں اور اسی طرح سورہ آزاب میں بھی اللہ تعالی فرماتا ہے کسی مومن مرد اور خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو فیصلہ اللہ اور اللہ کا رسول کرے اس فیصلے میں وہ اپنی رائے کا عمل دخل کریں وہ کھلی گبراہی میں پڑھنے والے لوگ ہیں اور اسی طرح سورہ مائدہ میں تین آیتوں میں اللہ تعالی مسلسل فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی کے آقام کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں جو اللہ تعالی کے آقامات کے مطابق اپنی زندگیوں کا فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں ظالم ہیں اور فاسق ہیں گویا اللہ تعالی کا حکم ہماری زندگی کے ہر گوشے میں نافذ ہونا چاہیے یہ جو آپ کے سامنے تفریق دین و سیاست کا فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے جو لوگ سیکولرزم ہیں اس کے ماننے والے یا نیشنلزم کے ماننے والے یا وطنیت کے پرستار ہیں یا سوشلزم کے علمبردار ہیں یا کومنزم کے علمبردار ہیں یا کشمیریت کا نعرہ دیتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کو ایک طرف رکھ کر جو مروجہ ظالمانہ اور گمراہ کن کا قوانین اور فلسفہ آیات ہے اس کو اپنائیں اور اسی طرف ہمیں بلاتے ہیں اور اس کے لئے وہ شلطر تلاش کرتے ہیں کہ دین الگ ہے سیاست الگ ہے اور وہ دین کو سیاست سے اس لئے الگ کرتے ہیں تاکہ سیاست میں وہ شراب آم کر سکیں بدکاری آم کر سکیں بے حیائی آم کر سکیں ظلم اور جبر کر سکیں شراب کو آم کریں اور فہاشی کو آم کریں اریانی کو آم کریں اور ظلم کو آم کریں اور مظلوم پر طاقت کی بنیاد پر قبضہ کریں ان کی زمینوں کو چھینیں ان کے جنگلات کو صاف کریں ان کی تہذیب کو مسمار کریں اور ان پر جبرن قبضہ کریں جگہ جگہ اپنے کمپ بنائیں اور پھر ان کی جو جائدادیں ہیں چاہے زمین ہو چاہے جنگل ہو چاہے آبی وسائل ہو چاہے دوسرے ذراعہ امدل ہو ان سب پر وہ بندوق کی نوک پر اور بندوق کے بلبوتے پر قابض ہو جائیں اور اس قوم کو اپنے ذراعہ اور وسائل سے ریسورسز سے مکمل طور محروم کریں اور پھر اپنے بنیادی مقصد سے آزادی اور اپنی تہذیب کے تحفظ کی جو جدجات ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں دور ہٹانے کے لیے یہ ہمیں ڈیولپمنٹ ورکس کا فریب دے رہے ہیں فراہ اور بنائیں گے سرکیں بنائیں گے ہسپتال بنائیں گے بلنگیں بنائیں گے اور یہ سب چیزیں ایک غلام قوم کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں جب تک وہ غلام ہیں جب تک ان پر ایک گیر ملکی فوج مسلط کی جا چکی ہے اور جو ان کا سب کچھ چین رہی ہے جب تک اس غلامی کے چنگل سے کوئی قوم آزاد نہ ہو جائے اس وقت تک ان کے لیے سرکوں اور دوسرے تعمیراتی کاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے یہ سب کچھ اسی قوم کی ملکیت ہوتا ہے اسی کے قبضے میں ہوتا ہے جو طاقت کی بنیاد پر اس قوم پر قابض ہو کوئی قوت ہو تو ایسے حالات میں ہم کو دیکھنا چاہیے آپ کو بھی دیکھ لیجئے آپ کی نامنہات اسمبلی کا جو ابھی اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ان ممبران جن کو آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں جن کو آپ لوگ اپنے کندوں پر اٹھا کر اپنے سروں پر سوار کرتے ہو ان کی اخلاقی حالت کیا ہے وہ کس طرح اسمبلی میں گالی گلوچ کرتے ہیں اور کس طرح اسمبلی میں ایک دوسری کی عزت کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں یعنی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے کہ ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے اور ہمیں لوگوں نے ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجا ہے تاکہ اسمبلی کے ذریعے ہم ان تک ایک تعمیری پروگرام پہنچا سکیں اور اپنے کردار کا مظاہرہ کر کے ان کے لیے ایک نمونہ پیش کریں لیکن ایسا وہ نہیں کر رہے ہیں اور کس طرح فریبکاری کے ساتھ وہ ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں جو برننگ ایشوز ہیں برننگ ایشو اس وقت یہ ہے کہ یہ جو دوہزار سات سو نامعلوم قبریں ہیں برننگ ایشو یہ ہے کہ ان میں کون لوگ دفتائے گئے ہیں ان کی آئیڈنٹیفیشن ہونی چاہیے برننگ ایشو یہ ہے کہ پونش راجوری میں چار ہزار ایسی قبریں ہیں برننگ ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تھانے ہیں ان تھانوں میں بھی ہمارے جوانوں کو لے جا کر ان کو قتل کیا گیا اور پھر وہاں ان کی قبریں ہیں یہاں آپ جا کر گلاب باغ پولیس سیٹیشن میں جا کر آپ دیکھیں کہ وہاں تقریباً بائیس قبریں ہیں جن کو دیکھا گیا ہے اور معلوم نہیں ان بائیس قبروں میں کون دفنائے گئے ہیں اور یہاں شپین کا واقعہ آپ دیکھئے کہ کس طرح ہماری دو بیٹیوں کی عزتیں اور عصمتیں پامال کر کے ان کو بے رہمی کے ساتھ قتل کیا گیا اور کس طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں نیشنل کانفرنس کے لیڈروں نے کس طرح جیسا کہ اس مرہوم کا لڑکا طالب حسین خود کہہ رہا ہے کہ بھئے اس کو تشدد کے ذریعے اس کو قتل کیا گیا اور پھر آپ دیکھ لیجئے اسمبلی میں جہاں محمد عفضل گورو کے بارے میں یہ قرارداد پاس پیش ہونے والی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ وہ براہ راست دیران دسمبر دوہزار ایک کے پارلیمنٹ حملے میں ملوث نہیں ہیں اور اس کو ٹرائل کوٹ میں اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے اس لیے اس کی سزا عدل اور انصاب کا خون ہے اور اسے رہا کیا جانا چاہئے اور اسی طرح جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں جیسے ڈاکٹر کاسم صاحب ہیں شفی شریعتی صاحب ہیں اور دوسرے گلام قادر جو گزشتہ سترہ سال سے کوٹھوہ جیل میں ہیں اور اسی طرح ہمارے قائدی جو دیہاتیہار جیل میں ہیں محمد رفیق شاہ ہے جو یونیورسٹی سٹوڈنٹ تھا اور جس کیس میں اسے ملوث کیا گیا ہے اور اس وقت اس دن وہ یونیورسٹی میں اٹن کر رہا تھا اپنا کلاس اور تاریخ احمدار ہیں اور ہمارے دوسرے جن کو فرض یہ حوالہ کیسوں میں فنسایا جا رہا ہے گلام احمد برس صاحب ہیں اور اس کے دوسرے وہ فاروق اور دوسرے کوئی لیلو صاحب ہیں اور دوسرے جو ہمارے جوان جن کو موت کی سزائیں سنائی گئی ہیں جو اس وقت تیہار جیل میں ہیں اور بہت سے ایسے ہمارے جوان جن کو عمر قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں اور آپ اس ساری صورتحال سے آپ آنگے آنکھیں مود نہ لیں یہ بہت بڑا مجرمانہ گردار ہوگا ہمارا ہماری طرف سے مجرمانہ گفلت ہوگی اگر ہم ان چیزوں کو نظرانداز کر کے ماز فلائی آورس کی طرف اور سارکوں کی طرف دیکھیں اور ان بارت کے گھماشتوں کے ان جھوٹے دعووں کی طرف دیکھیں آپ دیکھ لیجئے اسمبلی میں ان باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی عفضل گولو صاحب کی جو کرادات پیش ہونے والی تھی ان کے بارے میں وہ کس طرح مسترد کروالی گئی اس کو کیوں بحث کے لیے پیش کرنے کا موقع نہ دیا گیا کانگریس نے بی جے پی کا مسئلہ اٹھایا کہ ان کو اپنی پارٹی نے نکالا ہے بس یہی اسی میں پھر گتہ ہو گئے وہ ایک دوسری کے ساتھ اور وہ کرادات جو پیش ہونے والی تھی اس کو مسترد کیا گیا اور اسی طرح جو قبروں کا مسئلہ ہے اور اسی طرح جو دوسری مسائل ہیں اور پھر یہ جو حکومت کا کی پالیسی ہے حکومت ہند کی کہ ہمیں وہ تھکا دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ لوگ تھک جائیں اور جس طرح پچتھر میں اس وقت کے لیڈروں نے پھر سرنڈر کیا اور جن لوگوں کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ گندی نالی کے کیڑے ہیں انہی کے کندوں پر سوار ہو کر انہوں نے وہ لنگی کرسی اپنائی اور اس پر سودا کیا تو ایسے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ایسے ہی لوگ ہوں گے جو اس قاز کی رہنمائی کر رہے ہیں اس قاز کو لے کر چلے ہیں ان کو بھی ہم تھکا دیں گے اور پھر ان کو جھکائیں گے اور ان کو خریدیں گے اور ان کو تھکا دیں گے لیکن میں حکومت ہند سے اور ان کے نیتاؤں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنے اصول پر جمع رہیں گے چٹان کی طرح اور انشاءاللہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہیں سکے گی اس لئے کہ ہمارا موقف حق و صداقت پر مبنی ہے ہمارے موقف کے لیے یہاں کے جوانوں نے گزر سنتالی سے لے کر آج تک چھے لاکھ جوانوں کی قربانیاں دی ہیں ہماری عزتیں رٹ گئی ہیں ہماری عزتیں رٹ گئی ہیں ہمارا سب کو چھن گیا ہے اور ہماری جوان نسل ہے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ سب جدجہت کے ساتھ ہیں ذہنی طور اور میں اپنی جوان نسل کی خدمت میں ارز کروں گا کہ آپ کو شراب کے ذریعے منشیات کے ذریعے اور مقلوب تعلیم کے ذریعے اختلاعات مردوزن کے ذریعے اور ناچ گانوں کے ذریعے آپ کو اپنے بنیادی مشن سے دور کیا جا رہا ہے میری درد مدانہ اپیل ہے کہ آپ منشیات سے دور رہیں شراب کھری سے دور رہیں شراب کے دکانوں کی طرف دیکھیں بھی نہ اور قرآن کے ساتھ شگف رکھیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا عصوہ حسنہ سامنے رکھیں اور علیاء کرام کی صیرت کو سامنے رکھیں جیسے شیخ العالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے یعنی اولیاء کرام نے ہم کو اسلام کا راستہ دکھایا ہے قرآن کی طرف بلایا ہے قرآن سمجھنے کی طرف بلایا ہے حضرت شیخ سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ان کی افراد فتحہ پڑھئے اس میں دیکھیں کہ وہ کیا پیغام دے رہے ہیں لیکن ہم ان کی زیارتگاہوں پر کابروں پر جا کر تواف کرتے ہیں رنگ روگن کرتے ہیں اور یہ رنگ روگن کرنے والے کون ہوتے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے یہ قرآن کو بھول چکے ہیں یہ سیکولرزم کے علمبردار ہیں یہ تفریقی دین و سیاست کا گمراہ کن فلسفہ اپنائے ہوئے ہیں اور آپ لوگ سادہ لوگوں کو دوخہ دے رہے ہیں جب یہ زیارتوں پر جا کر وہاں رنگ روگن کرتے ہیں وہاں روحانی کانفرنسی بلاتے ہیں یہ سب دوخہ ہے فریب ہے اور اس فریب سے آپ کو بچنا چاہیے اور ان فریب کاروں سے یہ ان کے حربیں ہیں جیسے اکبال مرحوم نے فرمایا ہے کہ موت ہے اکسہ کتر جس کا غلامی ہے نام مکروفن کاجگی کاش سمجھتا غلام یہ مکروفن ہے ان قابض قوتوں کا تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریے اور آپ کے سامنے صرف یہ مشن ہو کہ اسلام اور آزادی کہ اسلام as a system as a complete way of life اور پھر بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم یکسو ہو جائیں اگر ہم قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی انفرادی زندگی بدل دیں اپنے گھر میں صالح انقلاب لائیں اور پھر اپنی ہمسائیگی میں صالح قدروں کو فروغ دیں اور ایک ایسا صالح معاشرہ بنائیں جس میں اسراب نہ ہو جس میں شراب کھوری نہ ہو جس میں رشوت نہ ہو جس میں جھوٹ نہ ہو جس میں غیبت نہ ہو جس میں ظالموں کا ساتھ دینا نہ ہو اور جس میں اسلام کے لیے اخلاص ہو آزادی کے لیے یکسوی ہو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی راہوں سے آئے گی جن کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اور یہی ہے آج کا پیغام انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی آئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کو بھی ہم مرحلوار ان کے جوابات بھی آپ کو دے دیں اور آئندہ بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا صرف ایک ہی درد مدانہ اپیل ہے کہ آپ دور سے سنا کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھال کر اس جدجہت کا ساتھ دین ذہنی یکسوی کے ساتھ مقال اقبال سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات خودی کی پرورش ہو لذتِ نمود میں ہے جو قومی غلام ہوتی ہیں ان کے بارے میں اقبال علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ان کی نجات دو طریقوں سے ہو سکتی ہے ایک وہ کہ وہ خودی کی پرورش کریں یعنی جو کچھ وہ ہیں اس کی حفاظت کریں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہمیں سب سے پہلے اسلام کی حفاظت کرنا ہے اسلام سمجھنا ہے اور اسلام کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی تعمیر کرنا ہے اور پھر دوسرا نسکہ ہے لذتِ نمود جو کچھ آپ سے کہا جائے کہ آپ آؤ جیسے ہم پروگرام دیتے ہیں کہ بجمعہ کی نماز کے بعد پورا امنہ احتجاج ہو اور آپ کو نکلنا ہوگا جب بھی ہم پروگرام دیں گے جب بھی ہم پروگرام دیں گے کہ آپ حیدر پورا آ جائیں تاکہ آپ جو بلا وجہ ہمارے گھر کو قید کھانے میں بدل دیا گیا ہے آپ اس کے خلاف پورا امن احتجاج کریں تو جب بھی یہ بلاوے آ جائیں تو ان بلاووں پر آپ کو بغیر کسی خوف و خطر کے آگے آنا ہوگا تو یہی دو طریقے ہیں جن دو طریقوں پر عمل کر کے ہم بھارت کے فوجی قبضے سے انشاءاللہ آزادی حاصل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين